بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین تیرہ سالہ بچی اورنگی ٹاؤن میں ڈیڈ باڈی ملتی ہے بچی کی اس کے گلے کے گرد دوبتہ ہوتا ہے جیسے دوبتے سے کس کے اس کا گلہ دبایا گیا اور اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہوئی ہو انیشلی اسے خودکوشی کہا جا رہا تھا کہ ایک تیرہ سال کی بچی نہ جانے کن سکمسٹانسز میں اس نے خودکوشی کی لیکن اب اسی بچی کے چھوٹے بہن بھائی جو کہ اس گھر پہ موجود تھے انہوں نے جو بیان دیا ہے تکلیف تھے بیان ہے میں سوچتی ہوں کہ کس طرح سے ان بچوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ان کے سامنے ان کی بہن کو کس بے دردی سے مارا گیا بچوں نے کیا بیان دیا کس شخص کو انہوں نے اپنے گھر پر دیکھا اور کس شخص نے آ کر اس بچی کو کس طرح سے مارا یہ سب کچھ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اس خاتون کے بارے میں یہ کیس جو ہے یہ اس نے بڑی ہائپ پکڑی تھی اور اس کے بعد ایک خاموشی سی چھاگی تھی لیکن اب اس کیس کے اندر مزید انکشافات ہوئے ہیں اور اس کیس میں اب اس عورت کی بیٹی کا نام بھی آنا شروع ہو گیا ہے یہ خاتون سونیا عرف رباب جس کا کے نام نکہ نامے پر اسمہ لکھا ہوا تھا جس نے اپنے شوہر کا سر دھر سے علک کر دیا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیئے تھے اور اس کے بعد آرام سے جا کے آئس کے نشے میں دھوت ہو کر سو گئی تھی اس کے بعد اس کی ویڈیوز جو میں وائرل ہوتی ہیں اور اس ویڈیوز میں یہ جو کچھ کہتی رہی اسے جو مختلف بیانات دیئے وہ سب کیا تھے اور اب تاثر ترین معلومات کیا ہیں اور اب مزید سمات جو ہے وہ کب ہوگی یہ سب ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں دینی ہے اور سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گی انیس سالہ اس معصوم لڑکی کی کہانی جسے کینسر تھا اور شدید بیمار تھی وہ اس بچی کو کس طرح سے آگواہ کیا گیا اس کے ساتھ ذاتی کی گئی اور خون میں لطپت اس کی لاش ملتی ہے اور اس کے بعد پولس کس طرح سے کوپریٹ نہیں کرتی اس بچی کی والدہ کا ویڈیو بیان جو ہے وہ اس وقت بہت سوشل میڈیا کے اوپر سر گریٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں اس کی بازگشت ہے یہ سٹوری کیا ہے یہ بھی آپ کو سب سے آخر میں بتاتی ہے سب سے پہلے بتاتی ہے آپ کو اورنگی ٹاؤن میں پیش آنے والا یہ واقعہ کراچی جہاں تیرہ سالہ بچی جو ہے اس کی لاش اپنے گھر سے ملتی ہے اور وہی بات کہ اس کے گردن کے گرد دبٹہ ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس دبٹے سے اس کو پھندہ دیا گیا ڈاکٹرز کی جو اپتدائی ریپورٹ ہے اس کے مطابق بھی اس کی گردن کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی جو ہے ابھی تک میڈیکل ریپورٹ میں کوئی ثابت نہیں ہو رہی اب اس بچی کی کیس کو پہلے تو خودکشی کہا گیا لیکن پھر گھر میں موجود ماسوم بچے جو دو بھائی گھر میں موجود تھے اس وقت انہوں نے کیا دیکھا وہ میں آپ کو پہلے بیان کر دیتی ہوں بچی کا جو والد ہے انوشے اس کا نام ہے انوشے کا جو والد ہے وہ اس وقت ناشتہ لینے کے لیے گھر سے باہر گیا وا تھا اسی دوران میں بچوں کا کہنا ہے کہ گھر میں ایک انکل داخل ہوتے ہیں محلے کے ہی کوئی انکل ہے جن کو بچے جو ہے ریکنگائز نہیں کر پا رہے ابھی پولیس بچوں کے بیان کو بہت امپورٹنس دے رہی ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ انکل جو ہے گھر میں داخل ہوا اور اس نے بچی کو زمین پر لٹا کر اس کا گلہ دبا دیا گلہ دبا دیا اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ انکل ہمیں بھی مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بھی مار دوں گا یہ بیان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پولیس کو پہلے شک بچی کے والد پر بھی تھا کہ کہی بچی کے والد نے تو اس بچی کو مار نہیں دیا کیونکہ نہ اس نے کوئی ریپورٹ درج کرائی نہ وہ پوسٹ موٹم کے لیے کسی طور پر راضی تھا لیکن بچی کا باپ اس وقت ناشتہ لینے گیا وا تھا اب اس دکان سے اور ان تمام لوگوں سے تفتیش کی گئی ہے جس کے مطابق کسی حد تک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت باہر تھا لیکن ٹائمنگز کا کچھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے پہلے مارنے کے بعد وہ باہر چلا گیا ہو یا کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن بچوں کا جو بیان ہے بچوں نے جو روتے روتے بیان دیا اس کے مطابق کوئی شخص جو ہے وہ گھر کے اندر آیا اور اس نے آ کر اس کا گلہ دبایا نہ صرف یہ بلکہ اس نے ہمیں بھی مارا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا یہ لوگ جو ہے یہ بہت غریب ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کے برطن تک نہیں کچھ عرصہ پہلے ہی اس بچی کی والدہ جو ہے ان کا بھی انتقال ہوا تھا اس کے بعد باپ جو ہے وہ کار پینٹر ہے یہاں تک کہ گھر میں کھانا بنانے کے برطن بھی نہیں تھے تو یہ تمام معاملات ہیں ابھی تک اس کیس میں جو پتا لگے ہیں البتہ یہ کنفرم ہے کہ بچی نے خودکشی نہیں کی بچی کو مارا گیا ہے اب یہ کوئی قریبی رشدار تھا کہ نہیں اور بچے کا بیان اور پھر ظاہر سی بات ہے اب اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے غالباً خاکہ بھی بنایا جائے گا اور اس کے مطابق دیکھا جائے گا مزید جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ سامنے آئے گی اس میں بھی کچھ باتیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی اب دوسری سٹوری کی طرف آتی ہوں جو کہ شوہر کا سدھر سے الگ کرنے والی خاتون سے متعلق ہے جس کا نام سونیا اور رباب کبھی وہ سونیا کبھی رباب اپنے آپ کو کہتی ہے سونیا کے حلوانہ پسند کرتی ہے اسوہ اس کے نکانامے پر اس کا نام لکھا با ہے ستر سالہ شیخ سوہیل کے ساتھ اس نے شادی کی تھی پسند کی یہ شادی تھی یہ دو رمیہ بیوی ملکے آئیس کا نشہ کرتے تھے اس نشہ میں دھوت اس نے اپنے شوہر کو مار ڈالا بظاہر تو یہی لگ رہا تھا دو رمیہ بیوی میں لڑائی ہوئی ایک دوسرے کو مارا پیٹا جو اس نے انیشل بیان دیا تھا اس کے مطابق دو رمیہ بیوی میں لڑائی ہوئی اس نے اس کو مارا اس کے سر پر مارا اس نے جن اوزار کا استعمال کیا وہ سب بھی ریکاور ہوئے اس کے بعد یہ جا کر سو گئی جب پولس آئی تو عجیب عجیب حرکتیں کرتی رہی اسی دوران میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس نے اس کے ہاتھ جو کاٹے اس کو کھڑکی سے باہر پھینکا نیچے چوکی دار تھا اس نے جب دیکھا تو اس نے اہل محلہ کو بتایا اس دوران یہ عورت نیچے گئی وہ ہاتھ لے کر اوپر آ جاتی ہے یہ تمام ترواقع جو آپ کو اس کا ڈیٹیلز وغیرہ پتائیں لیکن اب جب اس عورت کو پکڑا گیا اور اس سے جب بیانات لیے گئے تو اس نے کہا کہ اس کی تین شادیاں ہو چکی تھی جبکہ پہلے اس نے اپنے آپ کو غیر شادی شدہ بتایا تھا تین شادیوں میں سے یہ تیسری شادی تھی اس کی جبکہ اس شخص شیخ سہیل کی یہ دوسری شادی تھی اس نے نشا کہتی ہے کہ میں نے خود کرنا شروع کیا اس کے بعد اپنے شوہر کو بھی اس پر لگا دیا اس کے پہلے شوہر سے اس کے بچے تھے اس کے پاس دو بچی ہیں اس کے پاس رہتی تھی اس کا یہ کہنا ہے لیکن اب جو انکشافات ہوئے اس کے پاس تین بچیاں رہنی تھی ایک بچی چونکہ دوسرے شوہر سے تھی وہ اس کے پاس ہی رہتی تھی لیکن تین بچی ہیں اس کے ساتھ تھی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ دو بچے اس دن یہاں پر تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ بہیمانہ قتل کیا گیا جتنے کی نشے میں تھی اکیلے نہیں کر سکتی پھر اس کا ایک بیان جو ہے وہ بہت امپورٹن اختیار کر گیا ہے جو اس نے پولس کی کسٹیڈی میں دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا میری بہن کے ساتھ وہ زیادتی کر چکا ہے پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے مجھ سے یہ جو کچھ ہو گیا لیکن میرے ذہن میں کچھ چیزیں چلتی تھیں مجھے عجیب عجیب خیال آتے تھے یہ تمام ڈیٹیل میں نے اپنی پشلی ویڈیو میں دی بھی ہے جو اس نے دو بیانات دیئے تھے ایک بیان اس نے پولس کی کسٹیڈی میں دیا جا ہوں اس نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا میری بہن کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور اچھا کیا میں نے اس کو مار دیا اور ایک بڑا اگریسیف سا اس کا انداز تھا دوسرا انٹرویو جو تھا اس کا ایک ریپورٹر نہیں کیا تھا وہ بھی میں نے پشلی ویڈیو میں ٹیک کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ بتاتی ہے کہ جو بھی ہو گیا غلط ہو گیا میں نہیں چاہتی تھی یہ سب کچھ ہو اور اس کے بعد میں دماغ میں عجیب عجیب باتیں آتی تھیں اور پشتاوا جو تھا وہ اس کے انداز سے جھلک رہا تھا اور یہ سب باتیں جو ہے اس نے ان دو انٹرویوز میں بتائی تھی لیکن اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کہا جا رہا ہے کہ رکشے میں آئی اور ان دو بچیوں کو لے کر چلی گئی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو بچیاں چھوٹی نہیں بلکہ تینوں بچیاں اس کے گھر میں موجود تھی اور ابھی پولس کی تفتیش میں مزید انکشافات ہوں گے جو تیسری بیٹی اس کے گھر میں موجود تھی وہ بعد میں رکشہ لے کر آئی اور ان دو بچیوں کو لے کر چلی گئی ابھی تک یہ گھبان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تین بچیاں جو تھی ان میں سے کوئی ایک لڑکی جو ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اس قتل میں اسے اسسٹ کیا ہے لیکن وہ اب اپنی اس بچی کا نام نہیں لے رہی کہ چلو میں تو ڈوب رہی ہوں میں باقیوں کو نہ ڈبوں اور وہ بچی جو ہے وہ ابھی تک لا پتا ہے اس کے ساتھ جو دو اور بچیاں تھی وہ بھی لا پتا ہے سین سے ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس خاتون نے کہا تھا کہ میری بچی کے ساتھ بھی زیادتی کرتا رہا اور یہ تمام چیزیں جو عذیت کی وجہ بنی اور تکلیف کی وجہ بنی اور جو اس نے پولس کسٹڈی میں بھی کہا کہ اچھا ہوا جو میں نے اس کو مار دیا یہ شخص اسی قابل تھا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ قتل میں مدد کرنے والی اس کی بیٹیاں بھی ہو کیونکہ پولس کے مطابق یہ ایک اکیلی عورت کا کام نہیں لگتا جس طرح مہارت سے گلہ کاٹا گیا دونوں بازو کاٹے گئے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر واقعہ پیش آیا ہے تو اس میں یقین ان بچیاں جو ہے وہ شامل ہیں اس کے بعد عدالت میں یہ خاتون لائی جاتی ہے کیونکہ جد صاحب جو ہے چھٹی پر ہیں اسے صرف حاضری لگتی ہے اور انہیں بھیج دیا جاتا ہے لیکن ابھی اگلی سماعت ہوگی جس میں کہ بہت سی باتیں جو ہے وہ پتا لگیں گی تین جنوری کو اگلی ہیرنگ ہے اور اس ہیرنگ میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور پتا لگے گا کہ جو دو کریکٹرز ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں ہیں خاص طور پر وہ بڑی بیٹی جو رکشہ لے کر آئی ہے وہ کہاں پر ہے اور اس کا کتنا ایک کردار ہے اور اہل محلہ جو ہے اور کچھ کیمرہ سے بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لڑکی اس دن گھر پر موجود تھی آیا وہ گھر پر تھی یا وہ باہر سے آئی ہے اور بچوں کو لے کر چلی گئی ہے یہ جناب اس کیس کے اندر جو ابھی تک کی اپ ڈیٹس تھی میں نے آپ کو دیں اور اب آخری خبر کی طرف آتی ہوں انیس سالہ لڑکی ریاض میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر اس بچی کی جو والدہ ہے ان کا بیان جو ہے جو روتے ہوئے انہوں نے دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بچی کی ماں ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولیس ہے اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ملزمان جس کی وجہ سے انہیں پکڑا نہیں جا رہا اور اس نے کہا ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ولی اہد کو اور شہزادہ ہیل کو ہیل وہ علاقہ جہاں پر کی واقعہ پیش آیا ہے درکواز کی ہے کہ میری بیٹی کو اگوا کیا گیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ملزمان جو ہے چونکہ وہ پولیس کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس کی مدد کر رہے ہیں اور میری شنوائی اس وقت نہیں ہو رہی ہے میری بچی جو ہے وہ کینسر کی مریضہ تھی اور شدی تکلیف میں تھی عذیت میں تھی اور اس بچی کو پھر اگوا کیا گیا اور اس کے بعد جب اس کو ڈھوننے کے لیے اس کی والدین نے جب کوششیں شروع کی تو روہ ماہ کے شروع میں اسے ڈھون لیا گیا لیکن کس حالت میں وہ ملتی ہے وہاں کے ایک روایتی مکان سے مردہ حالت میں اس بچی کی لاش ملتی ہے لطیفہ محمد الغزی اس کا نام ہے لاش جو ہے وہ خون میں لطپت ہوتی ہے جسم پر زخموں کے نشانات ہوتے ہیں شدید تشدد اس پر کیا گیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جس ملزم کے گھر سے پکڑا گیا نہ اسے گرفتار کیا گیا نہ دوسرے لوگوں کو اب کہا جا رہا ہے چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کس طرح کا انصاف اس خاتون کو دیا جاتا ہے اللہ کرے کہ قاتلوں کو انجام تک پہنچائے جائے اور جو جو جس جس نے ظلم کیا ہے وہ انجام کو پہنچائے آپ نے بہت خیال رکھے گا اپنی دعام میں جب یاد رکھے گا اللہ حافظ